اللہ الرحمن الرحیم نائن کلاس کے ماتھمیٹکس کا یہ ہمارا باروہ لیکچر ہے تو ایکسرسائز 1.5 کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو کچھ جو بیسک آئیڈیاز یہاں اس ایکسرسائز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو پہلا ٹاپک ہم آپ کو جو بتائیں گے ٹھیک ہے وہ ہے جی ڈیٹرمنٹ آفے مائٹرکس ٹھیک ہے جی تو ٹاپک ہم نے لکھا ہے آپ کے سامنے ڈیٹرمنٹ آفے مائٹرکس ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم آپ کو ابھی سمجھاتے ہیں کہ کس طرح سے ڈیٹرمنٹ نکالا جاتا ہے let's suppose میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک مائٹرکس دے لے رہا ہوں تو اس کا ڈیٹرمنٹ کیسے نکالا جاتا ہے کسی بھی مائٹرکس کا ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہم سب سے پہلے اے کی اوپر مائٹرکس اے کی اوپر ڈیٹرمنٹ کا سمبل لگا دیں گے ادھر یہ جو مائٹرکس آپ کے پاس ہے اس کے اوپر بھی ہم ڈیٹرمنٹ کا سمبل لگا دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہم اس کو اس طرح سے حل کریں گے ہاں جی پہلے نمبر کو پہلے نمبر کو چوتھے نمبر سے ملٹیپلائی کیا دوسرے نمبر کو تیسرے نمبر سے ملٹیپلائی کیا پہلے کو چوتھے کے ساتھ مائنس لکھ دیا دوسرے کو تیسرے کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو یہاں پر 1 ضرب ہے 2 کیا ہو جائے گا 2 ہو جائے گا 3 ضرب ہے 0 آپ جانتے ہیں 0 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے ڈیٹرمنٹ آف ہے آگیا ٹھیک ہے جی آپ جانتے ہیں 2 مائنس 0 کیا ہوتا ہے جی 2 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ڈیٹرمنٹ آف ہے مائٹرکس اب میں یہاں لکھتا ہوں جو نیکس ٹاپک ہے اس چپٹر میں نا ایکسرسائز میں ٹاپک ہے جی ایڈرائنٹ آف ہے مائٹرکس اب ہم نے آپ کو ڈیٹرمنٹ نکالنا سکھا دیا ٹھیک ہے جی اب ہم آپ کو ذرا سکھائیں گے کہ ایڈرائنٹ کس طرح سے نکالا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں اس دفعہ چلو مائٹرکس بی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے جی بی مائٹرکس آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں میں اپنی مرضی سے کوئی بھی مائٹرکس لکھ رہا ہوں آپ کی کتاب سے نہیں اٹھا رہا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس بھی مائٹرکس ہے اب کوسٹین یہ ہے جی اس کا ایڈرائنٹ کیسے نکالا جائے گا ٹھیک ہے جی تو ایڈرائنٹ آف بی آپ کو یوں لکھنا پڑتا ہے ایڈرائنٹ آف بی تو اس میں کیا ہوتا ہے ادھر آپ کو سب سے پہلے بتانے کی ضرورت ہے یہ جو مائٹرکس بھی میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے اس کے اندر پہلا نمبر ہے 3 یاد رکھئے گا فرس نمبر 3 ہے پہلا انٹری دوسرا کیا ہے جی مائنس 1 تیسرا کیا ہے 2 چوتھا کیا ہے 0 ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے پہلے چوتھے کی جگہ چینج کر دیں گے ہاں جی پہلے چوتھے کی جگہ کیا کیا ہم نے چینج کیا دوسرے تیسرے کا سائن چینج کریں گے یہ نگیٹیو ہے پازیٹیو ہو جائے گا یہ پازیٹیو ہے یہ نگیٹیو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں joint of a matrix ٹھیک ہے یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے چھوٹی چھوٹی دو باتیں ہم نے آپ کو بتا دی ٹھیک ہے نا اب اس میں دو پوائنٹس آپ کو اور بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا اب اس میں next جو چیز ہے وہ یہ ہے جی singular matrix کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا singular matrix singular پہلے میں آپ کو یہ زبانی بتا دیتا ہوں singular matrix ایسا matrix ہوتا ہے جس کا ڈیٹرمنٹ ضرور آ جائے مثال کے طور پر matrix اے کوئی بھی ایک matrix ہے اس کا ڈیٹرمنٹ اگر ضرور آتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو singular matrix کہیں گے ٹھیک ہے نا میں آپ کو ادھر ایک مثال دے جاتا ہوں دیکھو نا بہت آسان سادھا example دے جاتا ہوں آپ ذرا اس کا ڈیٹرمنٹ نکالیے گا ڈیٹرمنٹ کیا آ گیا ضرور اس کا مطلب ہے is singular matrix ٹھیک ہے تو singular matrix ایسا matrix ہوتا ہے جس کا ڈیٹرمنٹ ضرور آ جائے ضرور ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اے matrix ہو کوئی بھی matrix ٹھیک ہے کسی بھی matrix کا ڈیٹرمنٹ اگر ضرور آتا ہے تو وہ singular matrix ہوتا ہے ٹھیک ہے اب question یہ ہے non-singular matrix کیا ہوتا ہے non-singular matrix ایسا matrix ہوتا ہے جس کا ڈیٹرمنٹ ضرور نہیں آتا مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی ایک matrix ہے اے جس کا ڈیٹرمنٹ ضرور نہیں آتا میں یہاں پر آپ کے سامنے مثال کے طور پر ایک matrix لے لیتا ہوں let's suppose یہ اب اس کے بارے میں میں آپ کو clear بتا دوں اس کا ڈیٹرمنٹ کبھی ضرور آئی نہیں سکتا آپ نکال لیجئے دیکھیں یہ ضرور ہو جائے گا آٹ آ گیا ہاں جی اب آپ جانتے ہیں آٹ مائنس ضرور آٹ ہوتا ہے یہ ضرور کے برابر نہیں ہے اس کا مطلب a is non-singular ٹھیک ہے جی تو یہ بات آپ ذہن پہ رکھیں گے ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ اس کا جو next topic ہمارا اس chapter کے اندر وہ inverse of a matrix ہے اصل topic اصل میں وہ تھا ٹھیک ہے لیکن inverse of a matrix بتانے سے پہلے آپ کو determinant کے بارے میں joint کے بارے میں ہاں جی singular non-singular matrices کے بارے میں بتانا ضروری تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ مکمل ہو چکا ہے انشاءاللہ ہم 13 ٹھیک ہے ہمیں master wide